دلی میں تین یوکوں نے گھر میں گھس کر سترہ سال کی لڑکی کی گردن میں گولی مار دی لڑکی کے حالت نازک بنی ہوئی ہے رات قریب سوہ نو بجے نلوفر نام کی لڑکی کو بدماشوں نے اس کی ماں کے سامنے ہی گولی مار دی لڑکی کی ماں نے بتایا کہ ان کی بیٹی دوپہر کے سمیں اپنی بہنوں کو سکول لینے گئی تھی وہیں راستے میں اس کا اپنی سہیلی پریہ سے جھگڑا ہو گیا جھگڑے کے دوران نلوفر نے پریہ کو تھپڑ مار دیا جس کے بعد پریہ کے دوست اشونی نلوفر کے گھر فون کر کے نلوفر کی ماں شہناز کو دھمکایا تھا رات نو بچ کر پندرہ منٹ پر پریہ اپنے دوست انواں اور ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ نلوفر کے گھر آئی اور نلوفر کو گولی مار دی اور موقع سے فرار ہو گئے سبھی پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے دو لڑکے آئے تھے دو لڑکے اور یہ پریہ نام کی لڑکے آئی تھی انواں نام ہے اور ایک کا نام نہیں جانتی دوسرے لڑکے کا یہ تینوں آئے میرے گھر کپڑے دھو رہی تھی اب میرے لڑکے کو چھوٹے گولی مار کے بعد سام کو آئے تینوں جنہیں میرے لڑکے کو کھڑے 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 گولی مار تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تینوں جو دو یوبک اور ایک لڑکی گھر میں گھسے ہوں گے اور اس کے بعد انہوں نے گولی مار دی سترہ سال کی ایک لڑکی کو پورے موقع کا جائزہ لیا ہمارے سنباداتانی آئیے دیکھتے ہیں پورے موقع کا ایک لڑکی کو دیکھ رہے گا اپنی بیٹی نے پریہ کوئی تھپڑا مار کے اچھا نہیں کیا اور اس کے بعد ساڑھے نو بجے گھات کے ساڑھے نو بجے کے آسپا اسی گھر کے اندر پریہ انوا اور ان کا ساتھی آتا ہے اور نیلوفر کو گولی مارتا ہے جس سمیں نیلوفر کو انہوں نے گولی ماری اس کی نیلوفر اپنی مارکتہ موجود تھی نیلوفر کو دھائلہ وستہ میں میکس ہسپتال میں بردی کر آئے گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے اس کے حالت ابھی گمبھیر بتایا جا رہی ہے پھلا دلی پولیس نے پورا معاملے کو درج کر لیا اور الگ الگ انگلوں سے پورا معاملے کی جانچ کرے اس پورے حالتے کی اصلی وجہ کیا ہے